جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پڑھ رہے ہیں دیکھیں پہلے ہم نے سہر کے متعلق بہت ساری کلاسے میں نے آپ کو دی تھی کہ سہر کی کتنی اقسام ہیں بیسک تو پہلے یہ ہے کہ سہر خود ہے کیا سہر کیا ہے سہر وہ چند الفاظ ہیں جن کے پڑھنے سے ان کے اندر کوئی ایسی مخفی چھپیوئی طاقت ہو کہ جس سے انسان کی مہیت چینج ہو جائے مہیت آپ نے کسی شخص پر کچھ الفاظ پڑھے اگر وہ محبت کرتا تھا تو اب نفرت کرنے لگ گئے ٹھیک ہے اگر بیوی سے نفرت کرتا تھا بیوی نے اس پر سہر کرایا تو اس کی مہیت جب چینج ہوئی تو وہ کیا کرنے لگ گیا محبت کرنے لگ گیا اسی طریقے سے زمانہ جہلیت میں وہ اتنی مہیت چینج کرتے تھے کہ عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دیتے تھے سہر کی بزاری یہ محض ہم میں آپ لوگوں کے اندر کوئی ابحام نہیں پھیلا رہا اس کا تو اللہ کے قرآن میں بھی ذکر ہے صحیح بھا اس کا اللہ کے قرآن میں بھی اور جنات جو شیعتین میں سے تھے وہ جب اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تو انہوں نے بھی آ کر کہا کہ اللہ کے نبی جب ہم واپس جائیں گے تو ہمیں خوف ہے کہ ہماری جماعت ہمیں ہماری مہیت نہ چینج کر دے تو اللہ کے نبی نے انہیں باقیدہ طریقہ بتایا کہ اس پر تم عمل کرو گے تو تمہاری مہیت چینج تو معلوم ہوا کہ جادو سے مہیت چینج جو بنگلہ دیش کا جادو پاپولر ہوا تھا بنگال کا جادو کامکھیا کا جادو کامرس دیش کا جادو وہ بھی بندے کو گدھا بنا دیتے تھے بندے کو ان کے اندر ایسی مہیت تھی ان کے اندر ایسی پاور تھی اچھا یہ تو ہو گیا جادو اب آگی جادو کی قسمیں ہم نے سہر تفریق کو بھی پڑھا تفریق تفرقہ نفرت پھیلانے والا جادو ٹھیک ہے پھر ہم نے سہر تخیل کو بھی پڑھا وہم پیدا کرنے والا جادو کچھ لوگوں کو وہم نہیں پڑھ جاتا بس میں مر جاؤں گا بس میں نہیں بچ سکتا فلانے میرے اوپر تویز کر دیئے تویز کر دیئے وہ ایک ہی رٹا ایک ہی وہم یہ بھی ایک جادو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک جادو ہوتا ہے تو آج ہم آج کی یہ جو کلاس ہے اس میں ہم پڑھ رہے ہیں سہر محبت سب سے پہلے کیا سہر محبت اچھا کچھ لوگ آپ نے دیکھی ہوں گے جو کہ پاغل ہو جاتے ہیں محبت میں کچھ لوگ آپ نے دیکھی ہوں گے پاغل ہو جاتے ہیں اپنا نقصان بھی کر دیتے ہیں اپنا ذر مال آل اولاد اپنے سارے نقصانات کر گزرتے ہیں کسی ایک شخص کی محبت کی خاطر کسی ایک شخص کی محبت کی خاطر یا کسی ایک چیز کی بھی ان کو طلب ہاں تو اس کے پیچھے وہ اتنا پاگل ہو جاتے ہیں اتنا پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا سارا نقصان کر ڈالتے ہیں تو وہ بے وقوف تو نہیں ہوتے کیا کوئی شخص اپنا نقصان کرنا چاہے گا نہیں کوئی بے وقوف دھوڑی ہوتا ہے کوئی بھی شخص اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا پھر وہ کیوں پاگل ہو جاتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا جادو ہے آج ہم اسی کو پڑھیں گے اور اس کا توڑ بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اس کی میں آپ کو ایک جب وہ جادو کسی لڑکی پر خصوصاً یہ عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے مردوں پہ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ اس کی جو ماہیت ہے وہ عورتوں پہ ہوتا ہے اور عورتیں اتنا پاگل ہو جاتی ہیں کہ وہ بھاگ جاتی ہیں اپنے گھروں سے یہ ہو رہا ہے ہمارے مارشتر وہ کس بدالت پہ کر رہے ہیں سہرے محبت کی بدالت سہرے محبت کی کہ وہ جادو یا وہ الفاظ جن کو پڑھ کے آپ اس کی ماہیت اور اس کی تھنکنگ اس کا دماغ سارا اپنے پاس کابو کر لیں تو اس کو کیا کہلائیں گے سہرے محبت کسی کو اپنی محبت میں اتنا پاگل کر دینا کہ اس کو نقصان نقصان نہ لگے اور فائدہ فائدہ نہ لگے اس کو کیا کہتے ہیں سہرے محبت ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس شخص پر سہرے محبت ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کہ وہ اس شخص کی جو میمری ہے نا وہ لاؤس ہو جائے گی اس کی جو یاداشت ہے سمجھ آرہی ہے سمجھ آرہی ہے بہت سے سمجھ آرہی ہے سجاد بھئی کہ اس شخص کی جو میمری ہے نا جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گا سب سے پہلے وہ چیزیں بھولنا شروع ہو جائے گا چیزیں وہ باہر کڑا ہے بیرے میں جب وہ گھر آئے گا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا چیز اٹھانے آئے تھا وہ اچھانا یہ تو میں بھول گیا اچھا بس اوقات یہ تو یہ سمٹم بس اوقات نفسیاتی طور پر بھی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو سہر محبت میں نہ لے جائے اتنا نفسیاتی طور پر بس اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جاتا ہے لیکن اگر مسلسل یہ ہونے لگے کہ آپ کو میں نے کل کیا کھایا تھا یہ بھی بھول جائے یعنی آپ کی میمری آپ کی یاداشت ختم ہونے لگ جائے تو یہ سہر محبت کی پہلی سمٹم ہے کیوں کیونکہ آپ کے دماغ کو کوئی اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسری بڑی اور اہم سمٹم وہ کیا ہے وہ سمٹم ہے کہ انسان اپنی شدت کو پہن جائے انسان اپنی شدت کو پہن جائے اس کو اگر کوئی شخص روکے گا کہ اس سے محبت نہ کرو تو اس کو مرنے اور مارنے پر تل جائے گا کوئی اس کو سمجھائے گا کہ یا تو پاگل ہو گیا ہے اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہا ہے تجھے اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہے کھانے کا ہوش نہیں ہے پینے کا ہوش نہیں ہے تو ہر وقت موبائل پر اس کے میسج کا انتظار میں رہتا ہے پاگل ہو گیا ہے اور تجھے ہوش نہیں ہے تو مریض کیا ہو جائے گا ایک دم آگ بگولہ اور شدت کو پہنچ جائے گا اس کو اپنا دشمن سمجھنا شروع ہو جائے گا اس کے خلاف جس کا سیر محبت ڈالا جائے گا اس کے خلاف وہ ایک بات بھی نہیں سننا پسند کرے گا یعنی وہ اپنی انتہا کو پہنچے گا جب اس کے اندر شدت پیدا ہو جائے گی اچھا یہ شدت محبت کے لحاظ سے بھی ہے اور نفرت کے لحاظ سے بھی ہے یعنی اس کی محبت میں اتنا پاگل ہوگا وہ کہ اپنا سارا نقصان کر ڈالے گا اور نفرت میں یہ ہے کہ جو اس کی محبت سے اس کو منع کرے گا اس سے شدت کے ساتھ نفرت کرے گا یعنی دونوں طرف کیا ہے شدت ہے ٹھیک ہے تیزی ہے اچھا تیسری بڑی علامت اور بڑی اہم علامت اس کو اپنی ذات بھول جائے گی اپنی ذات وہ خود اپنی ذات کو فنا کر دے گا اپنی ذات کو کس میں جس کا سہر محبت کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کو ہوش نہیں ہوگا کہ میں نے گرمیوں کے کپڑے لیے ہیں یا نہیں لیے وہ اس کو گرمیوں کے کپڑے ضرور لے کے دے گا اس نے خود تھنڈا پانی پیا ہے یا نہیں پیا سب سے پہلے تو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں جیتے ہیں تو جیتے ہیں سبھی اپنے لیے ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے نا اچھا اپنے وجود کی تکلیف سب سے پیاری ہے دوسرے کی نہیں ہے لیکن سہر محبت جس پر کیا جائے گا اس کو اپنے غم بھول جائے گا اپنی ضرورتیں ضرورتیں بھی کوئی بھولتا ہے ضرورتیں کیا ہیں اوڑنا کھانا بچھونا پہننا پینا بیت الخلا میں جانا خود کی صفائی اور صدرائی یہ ہماری کیا ہیں حاجتیں ہیں ہماری بولیں کیا ہیں ضرورتیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنی ساری ضرورتیں بھول جائے گا ٹھیک ہے اگلی ضرورتیں یاد رہے گی وہ اپنی ذات کو اسی کی ذات میں دیکھے گا یہ میں چھوٹے موٹے جادو کی بات نہیں کر رہا جو تعویز گنڈے آپ محبت کے دے دیتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا میں سہر محبت کی بات کر رہا ہوں جس میں انسان کا دل دماغ کسی دوسرے کے وش میں جلائے اس کے قابو میں ہو جائے اور اگر یہ جادو شیعتین کی طرف سے ہو تو اس کو سہر محبت کہیں گے اگر سہر محبت شیعتین کی طرف سے کالے کلوے کی طرف سے کچھے کلوے کی طرف سے یا کسی ڈائن سے یا کسی بھوت پتال یوگنی ڈاکنی سدھی سے یا کسی ماتا کی چوکی سے یا کسی دیوی دیوتا سے یا کسی بڑے خبیز سے یا پھر کسی ڈیڑھ فٹیا سے یا کسی کی شیعتینی آتمہ کے ساتھ یہ سہر محبت کیا جائے گا تو وہ وشی کرن کہلائے گا کیا وشی کرن یہ ہندی زبان کا لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے وش کہتے ہیں زہر کو وش کہتے ہیں کرن کسی کو ایسا زہر پلا دینا جس کو پی کے وہ اپنے وش میں نہ رہے اپنے اپنے ہوش میں نہ رہے کسی کے دل دماغ کو اپنی محبت میں کابو کر اس کو کیا کہیں گے وشی کرن اور وشی کرن بھی سہر محبت کی ہی ایک شکل ہے آپ سمجھ آ رہیے یہ ہوتا ہی شیعتین کی طرف سے ہے آگے میں چل کے آپ کو ابھی یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہم سمٹم کی بات کر رہے تھے اس کی ایک اور بڑی سمٹم ایک اور بڑی علامت مریض سوے گا تو رات کو سوے ہوئے باتیں کرے گا مریض سوے گا سوے ہوئے باتیں کرے گا اچھا سو کر باتیں نفسیاتی طور پر بھی لوگ کرتے ہیں کچھ لیکن وہ کسی سے کرتے ہیں یہاں پہ وہ صرف اسی سے باتیں کرے گا جس کا سہر محبت لگایا گیا ہے اور خواب میں بھی اسی کو ہی دیکھے گا سمجھ آرہی ہے جیسے کسی دور میں آپ پہ تھا ایک جادو تھا نا ایسے نہیں جی کہ انسان اپنی جدت کو پہنچ جائے انسان کو اپنا ہوش و ہواس ہی نہ رہے وہ ساری چیزوں سے لا ہو کے کٹ کے ایک انسان کے لئے مرنے اور مارنے کے لئے تل جائے یہ ہے سہر محبت سہر محبت ٹھیک ہے سر جی اچھا اس کو خواب میں اسی شخص کے ساتھ وہ ازواجی تعلق قائم کرتا وہ اس کو نظر آئے گا خواب میں وہ شخص اسی شخص سے ازواجی تعلق ازواجی ریلیشن قائم کرتے ہوئے کیا ہوگا اسی کو وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے اچھا دن میں اٹھتے بیٹھتے وہ خود سے باتیں کرتا رہے گا کہ میں نے آج اس کو یہ کہنا تھا یہ نہیں کہا یعنی اس کے دماغ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جیسے ایک ریمونٹ کنٹرول انسان نہیں ہو جاتا وہ وہ ویسے ہو جائے کسی کے کہنے پہ چلتا ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلائے گا سہر محبت سہر محبت دیکھیں نا یوں تو نہ کریں پھر توجہ تو رکھیں آپ سہر محبت اب ہم آ جاتے ہیں کہ سہر محبت ہوتا کیسے اور لگایا کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دونوں دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک اللہ کے مقدس کلام سے بھی یہ محبت سہر تو نہ کہیں اس کو جائز مقاصد کے لیے جو ہم محبت کی آیات لکھ کر پلانے کے لیے یا کوئی اسم آزم دیتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے ماں اور بیٹے کے درمیان محبت کے لیے تو وہ سہر محبت نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے کیونکہ سہر تو جادو ہے اور جادو اسلام میں حرام ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آجاتے ہیں ایک تو یہ قرآن قرآنی آیات سے لگتا ہے محبت ٹھیک ہے دو انسانوں کے درمیان الفت کا حب کے تعویزات جو ہوتے ہیں عام طور تو اس کے لیے یا سے یوہبون ہم کا حب اللہ واللذین آمن اشد حب للہ اس آیات کو پڑھتے ہیں قادشا غفاہ حب للہ کسیرا یہ آیات بھی پڑھتے ہیں صورت یوسف کی آیات اور اس کے علاوہ آیت کریمہ کو بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھتے ہیں لوگ یا ودود یا لطیف یا عزیز کو بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں ایسے ہیں اچھا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جائز مقاصد کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو یہ شرن جائز ہے جو خاص قسم کا ایک جادو ہے اور شیعتین کے ساتھ لگایا جاتا ہے وہ کیسے لگا جاتا ہے سب سے پہلے وہ اس انسان کا مطلوبہ شخص کا کپڑا مانگواتے ہیں کپڑا جو اس کے جسم سے نا صرف قریشی صاحب صرف اس کے جسم سے نہیں اس میں اس کا پسینے کی بدبو ہو کیونکہ ہمارے پسینے کے اندر ہمارا کیا ہے ڈی این ہے ہمارا کیا ہے ڈی این ہے تو وہ کپڑا جس کے اندر اس کے پسینے کی خوشبو ہو بدبو ہو اس کے ناخون ہو یا اس کے سر کے بال ہو اور اس کی تصویر ہو تو پھر وہ آگ جلاتے ہیں کیا کرتے ہیں آگ جلاتے کیونکہ وہ آگ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں جب وہ آگ جلاتے ہیں تو پھر وہ خاص قسم کے ساتھ منتر جنتر تنتر اور ینتر پڑھتے ہیں اب میں یہ تو آپ کو نہیں بتاؤں راہ سلوک سکھا رہا ہوں راہ سلوک یعنی وہ رہا جس پر چل کر ہم مسلمان بھی رہیں اور ہم رب تک بھی پہنچ سکیں ٹھیک ہے جادو اور شیعتین اور شیعتین اور دجالی وصویسوں سے بھی ہم محفوظ ہو سکیں اور ایک روحانی معالج بن کر لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جی وہ سب سے پہلے آگ جلاتے ہیں آگ جلانے کے بعد اگر بتی جلاتے ہیں اور خاص قسم کی سمیل خاص قسم کے بخورات جلاتے ہیں خاص قسم کی خشمویں وہ جلاتے ہیں وہ جلانے کے بعد وہ کالے رنگ کا اتر لیتے ہیں کیا اور تھوڑا سا شہد لیتے ہیں کیا شہد اور کالے رنگ کے تل لیتے ہیں ٹھیک ہے کالے رنگ کے تل شہد اور ایک سور ایک اچھا سور کے متعلق ایک بات یہ بھی تو رائج الوقت ہے کہ اگر کوئی اس کا ایک بار نام لے لے گا تو چالیس دن زبان پاک نہیں ہوتی آپ نے سنی ہوگی یہ بات اور قرآن نے اس کی نفی کی ہے قرآن نے اس کی کیسا کچھ نہیں ہوتا ایک دوسری چیز کی بھی اسلام نے نفی کی ہے کہ جب تم بھول کر اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا نکاح فاسق ہو گیا ایسا نہیں ایسا اگر تم جان بوجھ کر کہہ رہے ہو تو پھر ایک اور بات ہے پھر نکاح کی تردید واجب ہے اگر تم بھول کے کر رہے ہو تو ایسا کچھ نکاح کو اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے جو بھولنے سے بھی آپ کہیں گے تو وہ ہو جائے گی آپ کے ذہن میں یہ چیز نہ ہو کچھ چیز ہم ہمارے اندر غلط بھی وہ کر دی گئے دیکھیں اب جو شرعی حکم ہے تو وہ تو میں اس کے متعلق ڈیٹیل سے نہیں جانتا برحال یہ ضرور ہے کہ اگر تم بھول چوک میں جان بوچ کر نہیں بھول چوک کر ایسا کر رہے ہو تو تمہارا نکاح نہیں ٹھوٹ تمہیں تردید ہے نکاح کی ضرورت نہیں سمجھ آرہی ہے میری بات نہ آرہی ہو تو پوچھ لی آخری چیز وہ یہ ہے کہ وہ ایک سور لیتے ہیں زندہ ایک سور زندہ لیتے اچھا وہ آگ جلاتے ہیں اور آگ جلاتے کے مخصوص منتر پڑھتے ہیں اور ان خاص شیعتینی چیزوں کا آوہن کرتے ہیں ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں جب وہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ مہائدہ ہوتا ہے اچھا ہندو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جو صفلیات کے ماہر لوگ ہیں جو کفر اور شرک والا جادو کرتے ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی اوپر دھوا پہنچ سکتا ہے اوپر تو وہ یہ چیزیں آگ میں جلا کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ دھوا اوپر جا رہا ہے سمجھ آرہی ہے اچھا وہ منتر بھی پڑھتے رہتے ہیں کچھ خاص قسم کے گفریہ اور شرکی الفاظ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے تل اٹھا کے اسی آگ میں جلاتے رہتے ہیں کیا بھلا اچھا وہ درخت کی لکڑی بھی خاص درخت کی لکڑی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ وہ خاص تو وہ ایسی لکڑی کا استعمال کرتے ہیں جس کے استعمال سے بدبو نہ آئے جب آگ جل جاتی ہے وہ اپنی باقاعدہ طور پر ریاضت شروع کر دیتے ہیں تو اس طوران وہ ایک ایک مٹھی کالے تلوں کی اسی آگ میں ڈالتے جاتے ہیں اور کالا اتر بھی اسی آگ میں ڈال کا تو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہر چیز اسی کے ہم مو میں ڈال رہے ہیں انہیں کھلا رہے ہیں سمجھ آرہی ہے سمجھ آرہی ہے بولتے تو رہیں سمجھ لگے ایسا نہیں کہ میں بولتا رہا ہوں اچھا جی اس کے بعد جب وہاں پہ وہ ساری چیزیں استعمال کر کے وہ چیز اسی آگ میں اس کی ایک خاص استخراجی قوت کی ایک خاص شکل بنتی ہے تو پھر وہ اس جانور کی بلی مانگتی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ اس کو اس طریقے سے زبا کرتے ہیں کہ اس کے پچھلے جو پاؤں ہیں وہ اوپر ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں اور آگ کے قریب ایک دم زوردار جھٹکے کے ساتھ سور کا سر اڑا دیتے ہیں سور کا سر اڑا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اڑا دیتے ہیں اور جتنا وہ خون ہوتا ہے وہ جو ہون اچھا اس آگ کو کیا کہتے ہیں ہون کی آگ کیا کہتے ہیں جس ایلیے میں وہ آگ جل رہی ہوتی ہے اس جگہ کیا کہتے ہیں ہون کنڈ کیا اس کے تین کونے ہوتے ہیں اس کے تکون کی شکل کی ہوتی تو وہ جو سور ہوتا ہے اس کا خون ہوتا ہے وہ سارا اس آگ میں آکے گرتا ہے اور اس سے آگ بجنی چاہیے نا لیکن آگ بجے ہی نہیں وہ اور تیز آگ ہوتی ہے اور تیز آگ ہوتی ہون سے زیادہ تیز ہوتی ہے وہ استخراجی قوت اپنے جو اروج کو شدت اختیار کر لیتی ہے اور خوش ہو کے جس شخص کے نام اور تصویر اور اس پر وہ چیز منتقل کی جا رہی ہوتی ہے اچھا وہ اس طور اپنا تصرف اپنا ذہن اس بندے کی طرف رکھتا ہے کہ اس شخص کو ایسا ہو جائے جس کی تصویر سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس دن سے اس شخص کا جینا حرام ہو جاتا ہے اور وہ شخص پاگل ہو جاتا ہے اس شخص کی وہی سنٹم شروع ہو جاتی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے آمین اچھا اب ہم آجاتے ہیں اس کے علاج کے متعلق اگر آپ کے پاس ایسا مریض آتا ہے آپ اس کا علاج کیسے کریں گے بہت سارے لوگوں کی عزت ختم ہو گئی اسی جادو کی وجہ سے لڑکیوں نے کوٹ میریج کر لیا بھاگ کے اپنے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا اچھا یہ میں باہر کی باتیں نہیں کر رہا یہاں ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے عورتوں کے سر کٹ دیئے گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس نہیں یہاں تک کہ ان کے تین تین بچے تھے پانچ پانچ بچے تھے وہ دس دس سال سے شادی شدہ تھی لیکن پھر بھی اپنے گھر کو واپس نہیں آئی کیوں کیونکہ ان کے اوپر خاص استخراجی شہتینی قوتوں کا تصرف ہوتا ہے گرفت ہوتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے تو اس کے علاج کرنے کے لئے سب سے اچھا اس کا علاج ہم صورت اخلاص سے کریں کیونکہ جو جادو ہوتا ہے جادو کوفر اور شرک کر کے ہوتا ہے اور صورت اخلاص جو ہے وہ صورت توحید ہے وہ ایک رب کو بیان کر رہی ہے اور ایک رب کو بیان کر نا نا صرف توحید کو بیان کرنا ہے بلکہ سارے شرک کی نفی ہے اس لئے ہم اس سہر کا علاج کس سے کر رہے ہیں سورہ اخلاص سے کر رہے ہیں کیونکہ سورہ اخلاص سورہ توحید کہلاتی ہے اور جہاں پہ حق آ جاتا ہے وہاں سے باطل ختم ہو جاتا اور اس کائنات میں رب سے بڑا کوئی حق ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاج کی طرف آتے ہیں اس کا مختصر اور نہایتی آسان اور عام فہم علاج ہے جب آپ اس کی سمٹم کر کے مکمل طور پہ دیکھ لیں کہ مریض کے اوپر سہرے محبت ہی ہے تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس کا صدقہ کرنا ہے اس کیونکہ بھینس کا گوشت کیوں لے رہے کیونکہ بھینس کا گوشت بھی کالے رنگ کا ہوتا ہے کالے جنور بھینس کالی ہوتی ہے اور نیچرلی کالی ہوتی ہے اور آپ اس بھینس کا گوشت لے آئیے گا جس کا رنگ کالا ہو ساری کالی ہو اچھا کچھ بھینس ماتھے پر سفید ہوتی وہ ساری جو کالی ہو آپ کو پتہ ہے جو سارا کالے سیاہ رنگ کا کتہ ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرما تھا کہ اے صحابہ اس کو مدینے سے نکال دو یہ شیعتین ہے یہ شیعتین ی جن ہے سیاہ رنگ کے کتے کے متعلق اور ہم ہفتے کے دن کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہفتہ زول سے منصوب ہے اور اس کا متعلق عدد کتنا ہے آپ کی اور میری بحث ہوئی تھی ایک دن آٹھ اور نو پہ یاد ہے خلیل بھائی یاد ہے آپ کہتے تھے زول کا متعلق عدد نو ہے اور میں نے کہتا آٹھ ہے پھر میں آپ کی بک سے دکھا تھا کہ آٹھ ہی ہے اور زول کا متعلق رنگ کون سا ہے کالا سیاہ بھی ٹھیک ہے گہرا کالا سیاہ پہنے ہو ہے ماشاء اللہ سے تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کالے رنگ کے جانور کا اپنے صدقہ دینا ہے اچھا بلی اور صدقے میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ پڑھا ہوں گا ٹھیک ہے پھر ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس جانور کو آپ زبہ کریں زبہ کرنے کے بعد اس جانور کا آپ خون لے لینا ہے اس جانور کا آپ نے خون لینا اور اس کے اندر کلونجی کا تیل میرا لینا ہے کلونجی کا کلونجی کا تیل کس رنگ کا ہوگا کالے رنگ اور اسی کلونجی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے سورہ اخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ چار سو بار پڑھنا ہے کتنی بار چار سو کا مفرد کرو چار پلس زیرو پلس زیرو تو کتنا آئے چار زمین اور آسمان کی سمتیں کتنی ہیں اللہ کے مقرب ورشتے کتنے ہیں اللہ کے نبی کو بظاہر نبوت کتنی سال کی عمر میں ملی چالیس کو اگر مفرد کرو گے کتنا آئے گا سورہ اخلاص کے آخری ہر لفظ دال پہ ختم ہو آئے آہد سمد لد آہد چاروں آیات سورہ اخلاص کی آیت کتنی ہیں ہر آیت کا آخری ہر کون سا ہے اور دال کے عدد کتنے ہیں اور اجداد کمری میں دال کون سے نمبر پہ ہے چوتھ نمبر علیف با جیم اور دال تو دال کون سے نمبر پہ آئی اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے سورہ اخلاص کو چار سو بار پہ میری باتیں سمجھ آرہی ہیں اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو کلون جی کے تیل کے اوپر دم کرنا ہے اور آپ نے آٹھ سو گرام کالے ماش لینے ہے اور ان کے اوپر بھی یہ دم کر دینا ہے نماز بہتر یہ کسی بیوہ کو مسکین کو مسافر کو شہید کے اہل خانہ کو تو جو مستحقین ہیں اس کو آپ دے دیں اچھا کچھ لوگ ڈرنے لگ جاتے ہیں تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جو مستحقین ہیں ان کو اس سے کچھ نہیں ہوگا اس کو آپ حلال کی جی گا اس پر تقبیر پڑھئے گا سنت کے طریقے سے اس کو حلال کی جی گا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ صرف گائے بھینس کا گوشت لے آئیے اور کلونجی کا تیل ایسے ہی اس پر دم کر لیجئے اچھا ہم کلونجی کو ہی کیوں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ بنتا ہے کلونجی سے ہی تو بنتا ہے کلونجی سے ہی بنتا ہے نا وہ بھی تو کلونجی کا ہی استعمال ہو گیا نا اللہ کے بندے سمجھ نہیں ہی میری بات کلونجی کا جب ہم تیل نکالیں گے پیچھے تو اس کا فضلہ بچ جائے گا جو اس کے اندر چیز ہے وہ تو ہم نکال لیں گے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ خون نہیں بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ خون والا ہی کریں ورنہ آپ سادہ گوشت لے لیں اور مریض کے ہاتھ لگوا کہ اس کو کسی غریب کو مستحق کو دے دیں اور کلونجی پر آپ یہ دم کر کے سورہ اخلاص کو آرہے ہیں حلال کالے جانور کا گوشت بھینس کا گوشت اس کی بھی میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے میں آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنا رہا ٹھیک ہے کیونکہ یہ صفلیات کا رد ہے شیعقین جنات کا کالی شکتیوں کا کالی طاقتوں کا علاج ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ جو سرسوں کا کالونجی والا جو آئل ہوگا وہ آپ مریض کو پورے جسم پر مالش کروا کے اور تین پتے بیری کے بوائل کر کے اور مریض کو نہلوا دیں اور جب مریض نہائے تو بیت الخلا والی دعا پڑھتا رہے بیت الخلا والی آوز بکا من الخب سے وال رب کی پناہ آجائے گی علاج یہ ایسا آپ تین ہفتے کریں گے کیا تین ہفتے بول رہا ہوں بھئی ہر ہفتے صرف ایک دن سیچر ڈے کو ہر ہفتے کو بس اس سے مراد آٹھ دن نہیں ہے صرف ہفتے کا دن جو کہ زہل کا دن ہے ٹھیک ہے وہ جو کال ماش بچ جائیں گے وہ ہم کہا کریں گے وہ آپ نے جا کے کبرستان میں ہشرات الارض کو ڈال دی کیڑے اور مکوروں کو یا کبرستان میں درختوں کی جڑوں میں جا کے ڈال دی ٹھیک ہو گیا جی یہ ہے سہر محبت کا علاج سہر دی دی